موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویوورز کو میرا پیار بھرہ سلام اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھامز اپ دیں یہاں دیکھیں ہمارے پاس چکن بریسٹ ہے جو کہ ہے چار پاؤن یعنی دو کیلو کے آس پاس تو اس کو میں نے اس طرح سے تھن لی سلایس کر دیا ہے تو اس کو اب جڈ پڑ ہم مرینیٹ کریں گے تو یہاں ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک سا تی سپون ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر دو ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر دو ٹی سپون چکن پاوڈر یعنی نور یا میگی کی چکن کیوں تو یہ سب چلایا گیا اس میں ساتھی اس میں ہم ڈالیں گے کوٹر کپ یعنی چار ٹی بل سپون کون سٹاش کون فلور کون سو بنانے والا تو یہ میرا کوٹر کپ کا میجرمنٹ ہے یعنی چار ٹی بل سپون اور اب اس میں ہم ڈالیں گے چار سپیدیاں اور جو زردیاں بچے گی نا اس سے بال اچھے کریں گے تو یہ اس طرح سے سپیدی لیں گے سپیدی اس لئے ڈالنی ہے کیونکہ سپیدی سے کرسپی بنتا ہے اور زردی سے بال نریش ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں چکن کو نریش نہیں کرنا ہے بالوں کو کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے انڈے میں ایشو ہو سکتے ہیں خراب ہو سکتے ہیں کچھ تو آپ سپریٹ لی یہ چیز کر سکتے ہیں اور میں ڈائریک کر رہی ہوں کیونکہ ہماری ہیں جنرلی اس طرح سے ہوتا نہیں ہے اور یہ ہمارا چوتھا بھی گیا اور غلطی سے اگر آپ ڈال دیں گے نا سپیدی بالوں میں مطلب پورا انڈے ڈال دیں گے بال بڑا ڈرائی سے ہو جائیں گے کیونکہ زردی جو ہے وہ نریش کرے گا اور سپیدی جو ہے اس کو ڈرائے کرے گا آپ کا ستیہ ناس ہو جائے گا بالوں کا بطلب چلے اس کو اب اچھے سے ملا لیتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے بنایا تھا چکن جل فریزی سپائسی وہ ایسا تھا کہ جیسے سالن نوما ڈوٹیوں میں کھاؤ پراتھوں میں کھاؤ چینیز کتا کھاؤ چاولوں میں کھاؤ نوڈلز میں کھاؤ وہ بھی خطرناک تھا وہ ہماری فیملی میں سب کو بہت پسند ہے یہ والا بھی سب کو بہت پسند ہے جو مائلڈر ورزن ہے اور جو صرف مطلب یہ کہ رائس یا نوڈلز کے ساتھ اچھا لگے گا تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے میرا فیوریٹ والا تو اس کا لنک میں یہاں دیتی ہو آپ ضرور دیکھئے گا بلیو می مطلب وہ ایک ایسا ڈش ہے کہ آپ لوگ پاگل شاہر لگ جائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو ایڈوانس میں کر کے آدھا گھنٹہ رکھ دے اگلے دن کر کے رکھ لے مارینیشن تو اور اچھا ہو جائے گا اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے چکن کسطہ سے تھنلی سلائس کیا اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو میں نے اس کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک یہ دیتی ہوں آپ ضرور دیکھئے گا اس میں ٹپس این ٹرکس میں بہت سا ہی چیزیں بتائیے اور یہ نا دعوتوں کے لیے بیسٹ ہے اگر صرف چینیز کو رپریزنٹ کرنا ہے تو وہ بھلا ایسا ہے کہ کسی بھی طرح سے کھایا جا سکتا ہے ایک مائلڈر ورزن تھوڑا سا رکھنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مزا آتا ہے تو یہ بیسٹ ہے یہاں دیکھیں میں پاس اویل رکھا ہوا ہے اور اچھا خاصا گرم ہے لیکن پکوڑوں سے کم ہے تو اس کو اب ہم ڈالنا شروع کرتے ہیں چکن ہم نے اتنی باری پتلی کاٹی ہے تو اسے ہمیں مویسٹ رکھنا ہے کرسپی نہیں کرنا ہے تو یہ بہت جلدی ہو جائے گی تو اراؤنگ 6-7 منٹ میں یہ ہو جائے گی اور دیکھیں جو کونسٹراج بھی ڈالا ہے وہ اوبرلی نہیں اس کو کوٹ کیا ہے اوبرلی کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرسپی کرنا ہے اور یہ جتنا تھنلی ہم نے اس کو لیئر رکھا ہے کونسٹراج کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو مویسٹر جو ہے چکن میں اس کو سیل کر دیتا ہے یہ سپیدی اور یہ کونسٹراج مل کے اور وہ جو جلپریزی بنایا تھا جو سپائسی جس کا میں ذکر کر رہی ہوں اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہوتا ہے وہ بالکل الگ طرح سے بنتا ہے وہ بھی دیکھنا تو بنتا ہے believe me تو یہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ڈال دیں گے overlap نہیں کریں گے لیکن جتنا جگہ اتنا ڈال دیں گے flame ہماری medium high ہے 2-3 منٹ چھیڑیں گے ہی نہیں بس تھوڑا سیوں کر لیں گے 3 میٹ کے آس پاس ہو گئے اب اس کو ہم ہلاتے جولاتے ہیں دیکھیں دیکھیں 6-7 میٹ کے آس پاس ہو گئے ہیں چھکن ہماری ہو گئی ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح سے دوسرا بیش ڈال دیں گے یہ دیکھیں جوسی جوسی سی لگ رہی ہے نا کرسپی کرسپی نہیں کرنی ہے جوسی جوسی رکھنی ہے مویسچر کو لاب کر کے پھر اس سے ٹاپ کرنا ہے سیم اسی طرح سے دوسرا بیش ڈال دیں گے اور اگین سیم اسی طرح سے بگننگ میں ٹچ نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد بندہ ٹچ کریں گے تو اب آجاتے ہیں ہم اپنے اس ووک کی طرف اس کا چولہ آن کرتے ہیں تو اب اس میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون تیل اور یہ گرم ہو اس سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں کتری بھی ہری مرچے جو کہ ہماری ہے چار اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے پانچ ٹیبل سپون بھر کے کوٹا کوٹا لسن تو اسے ہمیں سوٹے کرنا ہے جب تک اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو نہیں آنے لگے ہراؤنڈ دو تین منٹ تک دو تین منٹ ہو گئے سوٹے ہوتے ہوئے خوشبویں شاندار آ رہی ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے تین بیل پپر جو کہ دو ہماری گرین تھی ایک ریڈ ہے اگر آپ کے پاس ایک ہی کلر ہو تو آپ وہ لے لیں اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک لارڈ من آنین لیتی جس کو اس طرح سے ورک نکال لیے اور ایک ہری مرچے جو تیز نہیں ہے لمبائی میں کٹ لیے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ایک ٹی سپون چکن پاوڈر یعنی نور یا مہگی کی چکن کیوپ ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے چار ٹی بل سپون سویا ساس اور آپ ڈالیں گے چار ٹی بل سپون ہائسن ساس اگر ہے تو ڈال دیں اس سے ٹیسٹ اچھا لگے گا اثر وائز سویا ساس ایک ہر ٹی بل سپون زیادہ ڈال دیں تو یہ بھی چار ٹی بل سپون ڈالیں گے اور اب اس کو ہلا لیتے ہیں اور اب یہ جو چکن ہماری فرائے کیوپ رکھی بھی ہے پہلے یہ ڈال دیتے ہیں اور اب اس کو بھی تین منٹ آل موسٹ اور ہو گئے تین چار منٹ تو چولے کو کرتے ہیں بند اور یہ چکن ڈال دیتے ہیں اس کو غریب لے لیتے ہیں چلے اب اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں کیا شاندار خشبویں آرہی ہیں خطرناک خشبویں آرہی ہیں اب اس کی ہم ایک اچھی سی سلری بنائیں گے تو یہاں میں نے ایک کپ کے آس پاس پانی لے لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے چار ٹیبل سپون یہ میرا کوٹر کپ ہے چار ٹیبل سپون کون سٹاش اس کو کھول لیں گے اور اب اسے ملا لیں گے اچھے سے ملا لیں گے چلے اب جات پڑ ہم رائز بنائیں گے تو رائز بنانے کے لیے بڑا سا وک رکھا ہے اور چولا جو ہے وہ آن کر دیا ہے لو پہ ہے اور یہ جو ہے ہمارا اچھا سا ہو گیا ہے اس کا چولا کرتے ہیں بن تو یہاں دیکھیں ہمارا وک گرم ہو چکا ہے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے آ رہا ہوں چار سے پانچ ٹیبل سپون تیل ساتھی اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے کٹاوہ لسن ساتھی اس میں ڈال دیں گے دو ہری مرچے جس کو لمبائی میں کٹ لیں گے سوٹے کریں گے اور اب اس کے ادھر ہم چار اڈے کر لیں گے انڈوں کو تھوڑا سب سیٹل ہونے دیں گے یہ جیسے ہلکا سا پھر اس کے بعد اس کو زردی کو یوں بریک کر لیں گے اور ملا لیں گے اب ساری چیزوں کو بلا لیں گے اس طرح سے توڑ دیں گے تھوڑا تھوڑا اُلٹ پلٹ کے پیسز میں کر دیں گے اب تھوڑا پکنے دیں گے اس سے فرم ہونے دیں گے دیکھیں نیچے سے براؤن ہو گیا ہے اس کو اُلٹیں گے پلٹیں گے اور چھوٹے ٹکڑے کرتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے بوائل چاول تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس بوائل چاول ہے جو کہ چار کپ لیا تھے اور اس کو بھگونے کے بار کھلے کھلے پانی میں پکا لیا نائنٹی نائن پرسنٹ کپ کر کے نکال لیا تھے اور تھنڈے ہو گیا اور میں نے اس میں نکال لیا ہے اس کو ڈال دیں گے اور جب پکائیں گے تو گرم گرم ہوں گے جب آپ اس کو پھیلا لیں کسی ٹری وغیرہ میں اور جب سیم نکل جائے پھر آپ کسی بھی چیز میں ڈال دیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون چکن پاوڈر یعنے میگی اور نور کی دو چکن کیوپ ایک ٹیسپون کالی میرچوکا پاوڈر ایک ٹیسپون انیان پاوڈر نہ ہو تو جہاں ہم نے ہری میرچ ڈالی تھی جب انیان ڈال دیں گرین والی بھی ڈال سکتے وائیڈ بھی اور ایک ٹیسپون نمک اور اُبالتے میں نمک ڈالاتا ہم نے اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ڈیل ٹیبل سپون سوئر سوس دیکھیں کچھ لوگوں کو اس طرح کا پسند ہوتا ہے بینہ گریوی کے تو یہ ریڈی ہے اور ہمائیاں تھوڑا سا سوسی پسند ہوتا ہے تو چولے کو ہم آن کریں گے اور اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے اور ایک کپ اس میں پانی ڈال دیں گے اور اگر آپ کو سوسی پسند ہے شروع سے آپ دو کپ پانی ڈال سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو اس طرح کا پسند ہوتا ہے تو میں نے دونوں طریقے سے بتا دیا اور یہ جو ہے چاول ہمارے فرائیڈ رائزہ نا تو فرائی ہو گئے ہیں تو چلے ڈیش آؤٹ کر لیتا ہے یہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا تو دیکھا کیسے جڈ پڑ ہمارا خطرناک سا دعوتوں کا چینیز بن گیا اور اب میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے دیکھیں چکن کتنی ٹنڈر ہے مورسان اب آپ نے دیکھا ایکسر اور آڈیناری چیز سو آپ نےھی چیز بھی رہی ہے یہ بھی جا رہا اس وھی جا رہا ہے بہلے گیا کوئ nouvelles اور گھر کے چیز ہے ایسی لیکن ٹیسٹ ہے خطرناک آپ لوگ کے لئے بائٹ بنتا ہے سپر دوپر خطرناک آپ لوگ بنائیں گے تو آپ لوگ ک pounds ہو جائے گا تو چلے جلگلی جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سمپل پنو خطرناک ریسپی کے ساتھ لب یو آل بائی اللہ حافظ